بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا علی مدد علیہ السلام میں ہوں سید سکلین حیدر نقوی النجفی سرزمین نجفی اشرف سے اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا فیس بک اور یوٹیوب چینل شیعہ کرز ٹی وی نجفی اشرف میرے ساتھ یہ پیارے پیارے بچے موجود ہیں اور آج دو بچے علی بہجت اور بالخصوص کونین زارہ جو ہے پہلے دفعہ ہماری ویڈیو میں آئی ہیں اور آج ہم ان تمام بچوں کو اور آپ کے پیارے پیارے بچوں کو سنائیں گے داستان شہادت جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ جناب سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوٹی بیٹی ہیں آپ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے وسال ہوا آپ اس دنیا سے اپنے خالق حقیقی کے پاس گئے تو اس صدمے کا جناب سیدہ ظہرہ صلی اللہ علیہہ پر بڑا اثر ہوا تو آج ہم اپنے بچوں کو ان پیارے پیارے بچوں کو کولین ظہرہ کو تطہیر فاطمہ کو نازیہ ظہرہ محمد مسلم علی بحجد کو بتائیں گے کہ اپنے بابا کے بعد جناب سیدہ ظہرہ صلی اللہ علیہہ کس طرح سے زندہ علی بحجد جناب سیدہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہہ اپنے بابا کو بہت یاد کرتی تھی چونکہ آپ اپنے بابا سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اس لیے جب بابا چلے گئے تو آپ کو رویہ کرتی تھی اب وہ ہوا کیا کہ آپ کے بابا نے آپ کو ایک گفت دیا تھا ٹھیک ہے اور وہ گفت تھا باغ فدق لوگوں نے وہ آپ سے چھین لیا جب چھین لیا اور ہر چیز پر قبضہ کر لیا جب بی فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہہ نے کون ہے زندہ اس کے خلاف اتجاج کیا جن لوگوں نے بی بی کا حق چھینا تھا نا وہ بی بی کے دروازے پہ آگے آگ لے کر کیا لے کر آگ لے کر آگے بی بی کے دروازے کو جلا دیا خدا کی لانت ہو ان لوگوں پر بے شمار خدا کی لانت ہو ان لوگوں پر بے شمار انہوں نے بی بی کا دروازہ جلا دیا اور پتہ ہے کہ علی بحجد اس دروازے کے پیچھے بی فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہہ کھڑی تھی وہ دروازہ بی بی کے اوپر گر گیا جس کو آگ لگی ہوئی تھی اور جناب سعیدہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہہ کا چھوٹا سا بیٹا تھا بی بی کا چھوٹا سا بیٹا تھا جن کا نام تھا جناب محسن شہید ہو گیا شہید ہو گیا انہوں نے ظالموں نے کر دیا جب دروازہ گیلا اسے جناب محسن شہید ہو گیا اب اتنا روئیں جناب فاطمہ اتنا روئیں بی بی اتنا روئیں بہت زیادہ روئیں اور پھر بی بی کا جو پہلو تھا ٹھیک ہے وہ زخمی ہو گیا بی بی کی پسنیاں بھی ٹوٹ گئیں ان ظالموں نے جب دروازہ گر آیا ہے نا لی محجد ٹھیک ہے اس دروازے کے کیا آگ لگا کے دروازہ جلا دیا ٹھیک ہے وہ پھر گیرا بی بی پہ جناب محسن شہید ہو گیا ان ظالموں نے اپنی جو پاؤں تھے نا وہ دروازے کے اوپر ایسے ایسے کون ہیں جو ہیں ان کو ایسے ایسے کیا بی بی ہماری جو آقا زادی بی بی تھی ان کی پسنیاں بھی ٹوٹ گئیں ان کا خون بھی بہا اور وہ بہت نوئی ان ظالموں نے پھر پھر کیا کیا مولا علی کو پکڑ لیا ٹھیک ہے چونکہ مولا علی کو رسول خدا نے کہا تھا کہ آپ نے سبر کرنا ہے جب آپ پہ مصیبت آئے ظلم ہو تو اب مولا علی چھپ کر کے کھڑے ہیں چونکہ آپ کی آقا نے کہا سبر کرنا تو ان لوگوں نے جناب سیدہ فاطمہ صلی اللہ علی کو زخمی کر دیا مولا علی کے گلے میں رسول بھی ڈال لی ہاں اور انہوں نے بڑا ظلم کیا بی بی فاطمہ پھر کیا ہوا اب چچو آپ آگے بتائیں گے آپ بی بی کو اتنے زخم لگے اتنے زخم لگے بی بی مسلسل بیمار رہی ٹھیک ہے کیونکہ بی بی کی پسنیاں ٹوٹ چکی تھی بی بی کو سانس بھی صحیح نہیں آتی تھی تکلیف ہوتی تھی درد ہوتی تھی بی بی کو آخر کیا ہوا کہ جنب فاطمہ صلی اللہ علیہہ شہید ہو گئی امام حسن اور امام حسن کی ماما بی بی فاطمہ تھی ٹھیک ہے اور امام حسن اور امام حسن اکیلے رہ گئے اور بی بی فاطمہ شہید ہو گئی بی کی شالد کی اصل وجہ کیا تھی جی بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ شہید ہو گئی ٹھیک ہے اور بی بی کی شالد کی اصل وجہ بنے گیا تھی بی بی کی شالد کی اصل وجہ مجھو دروازہ گی یاد تھا نا انی بہجت اور بی بی کی پسنیاں ٹوٹی تھیں وہ زخم زیادہ تھے تکلیف زیادہ تھی برداشت کرتے کرتے بی بی فاطمہ زیادہ سلام اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئی ہے اب آپیں پتہ کہ چاہیے جب بی بی کی شانت ہو تو ہم نوحہ پڑھیں ماغم کریں مرسیہ پڑھیں اور بی بی فاطمہ زیادہ سلام اللہ علیہ کے قاتلوں پر لانت کریں کیا کریں لانت کریں بے شمار لانت کریں کیسے ہیں بی بی فاطمہ زیادہ سلام اللہ علیہ کے تمام قاتلوں پر لانت بے شمار ٹھیک ہے یہ ہمیں لانت کرنی چاہیے وہ بہت برے لوگ تھے جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی پر اتنا ظلم کیا ان ظالموں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں ہم بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہیں تو پیارے بچو جناب سعیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے شادت کی تین روایات ہیں اور ان تین روایات میں جو دوسری روایت ہے وہ جتر دن کی ہے یعنی سیونٹی فائیو ڈیز کی اور وہ کل یعنی تیرہ جماد الاولہ کو ہے آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ مجانس میں شرکت کریں اپنے گھر میں مرسیہ نوہ خانے ضرور کریں اور جناب زہرہ کے قاتلوں پر لانت کریں اور بتائیں کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے ہم جناب سعیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں ان کے محب ہیں اور انہی کے ساتھ ہیں خدا ہمیں جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے اور ان کے دشمنوں سے بزاری اختیار کرنے کی توفیق دے ہمارا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کے ساتھ ہیں ان کے دشمنوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اپنا خیارہ کیے گا اور کل مادمداری مرسیہ نوہ مجالس ضرور بن پاک کی گئے گا وَلَعَلَتُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ سَارِ